بلو ورڈ سٹی میں لانچ ہونے جا رہا ہے ایک نیا بلوک جس کا نام ہوگا لیجنڈز انکلیو اس بلوک کے خاصیت کیا ہوگی اس ویڈیو میں وہ ایکسپین کروں گا فرسٹ اوپال پریبیسلی بلو ورڈ سٹی نے جتنے بھی فائلز یا جتنے بلوٹس لانچ کی ہیں ان ڈیفرنٹ سیکٹرز میں جس میں جنرل بلوک ہے اورسز بلوک ہے سپورٹس پیلی ہے اس کے علاوہ ورڈ فرنٹ بلوک ہے اس سے ہٹ کے اب بلو ورڈ سٹی نے ایک نیا انیشیٹیو لیا ہے اس انیشیٹیو نے بلو ورڈ سٹی نے ہر انفرمیشن کو بیفور ہینڈ پبلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان کو انفرمیشن کیا ہے سب سے پہلے بلو ورڈ سٹی نے جو لیجنڈز انگلیو کو انانسمنٹ کی ہے اس میں جو بلوٹس لانچ کی جائیں گے وہ تمام کے تمام بلوٹس پوزیشنیبل ہیں اور وہ پلوٹس ممبر کو 10% کی ڈاؤن پیمر پہ ہینڈ آور کیے جائیں گے یعنی کہ کوئی بھی انڈویجیول اگر بلو ورڈ سٹی کی اس لیجنڈ انگلیو بلوک میں بوکنگ کروانا چاہتا ہے تو ان کو پرنسپل اماؤنٹ جو پلوٹ کی فکس ہے اس کا صرف 10% پے کرنا ہے اور اس کے بعد وہ پلوٹ پہ اپنے کنسٹرکشن بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ان کے پاس چار سال کا ٹائم میں اپنی ریمیننگ انسٹرولمنٹس کو کلیر کرنے کا 10% بوکنگ 15% کا انفرمیشن اور اس کے بعد باقی آپ کی کارٹرل انسٹرولمنٹس ہوں گی یا منتل انسٹرولمنٹس اور سیمی انویل انسٹرولمنٹس اس کے ساتھ یہ چار سال کا پلان مکمل ہوگا اب یہ جو طریقہ ہے اس کا بینفیٹ کیا ہوگا میمبر کو سپیسپلی بلو ورڈ سٹی کے اندر بلو ورڈ سٹی میں دیکھیں جو بھی انڈویجول اس سوک اپنی کنسٹرکشن کرنا چاہتا ہے اس کے پاس صرف اتنے پیسے ہیں یا تو وہ پلانٹس خرید سکتا ہے یا وہ کنسٹرکشن کر سکتا ہے تو اس کا بینفیٹ صرف ان میمبر کو نہیں ہوگا ان جنرل جو انویسٹرز ہیں جو پلانٹس خرید کے انسٹرولمنٹ پر رکھنا چاہتے ہیں اور وہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی پروپرٹی بالکل کلیر ہو اور کسی بھی لیٹیگیشن سے پاک ہو تو ان کے لیے گولڈن نیوز ہے کیونکہ آپ دیکھیں 10% پر ایک پروپرٹی مل رہی ہے تو آپ کو پروپرٹی with plot number مل رہی ہے with plot number, with street number اور اس کے ساتھ ساتھ اس پروڈکٹ کی پرائس میں cost of land اور development charges شامل ہیں یعنی کہ آپ نے کوئی ایکسٹرک پیسے نہیں دینے بلو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ کو on the later stage کہ development charges مہنگے ہوگی ہیں development charges سستے ہوگی ہیں cost of land اتنی ہوگی ہے ایسے کوئی نیٹی گریٹیز میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس block کے لیے specifically جو پارگوٹ سٹی کے previous آپ کے director sales سے فریز اکاب آجوا ان کو بلو ورڈ سٹی میں آنے کے بعد یہ ان کا پہلا پروجیکٹر پہلا venture ہے تو امید کرتے ہیں کہ جیسا کہ فریز اکاب آجوا نے previously پارگوٹ سٹی کو کہا 28-37 لاکہ plot تھا اس ریچ پہ پہنچایا ہے اسی طرح بلو ورڈ سٹی کے لیجن ڈکلیو کو بھی اسی طرح ترقی ملے گی امید کی جا سکتی ہے اب دیکھیں یہ جو plots ہوں گے اس کی details جو ہیں وہ explain کرتا ہوں first of all اس کی overall status اس کی location and اس کے development charges کے ساتھ جو اس کی باقی پوری نیٹی گریٹیز ہیں وہ explain کروں گا with plot کی price اب دیکھیں first of all اس کی location کیا ہوگی اگر آپ نے بلو ورڈ سٹی میں بننے والے ایک ریکٹ سٹیڈیم کی site visit کی ہوئی ہے جو کہ بہت massive scale پہ ایک بہت بڑا سٹیڈیم بنائے جا رہا ہے جو بلو ورڈ سٹی شاید پاکستان کا سب سے بڑے سٹیڈیم میں سے ایک ہوگا اب یہ جو سٹیڈیم ہوگا اس سے adjacent جو انکلوجرز ہوں گے ان کو انکلوجرز کا نام دیا گیا اب اس میں جو different انکلوجرز ہیں اس میں different sizes of plots ہیں جیسے اس میں 6 مرلا کے plot ہیں 8 مرلا کے plot ہیں دس مرلا کے plot ہیں ایک کنال کے plots ہیں دو کنال کے plots ہیں کل رکبہ اس کا تقریباً 8400-8500 کنال کا ہوگا اور اس میں جو total living کے لیے reserve کیا گیا ہے residential plots کے لیے وہ 43% ہے 41% کے آس پاس ایسا رکبہ ہے جو circulation area ہوگا جو open spaces ہوگی جو road network ہوگا وہ area ہیں آپ کا 40% area residential ہوگا یعنی block کے اندر اگر let's say 10,000 کنال کا block ہوتا تو اس میں صرف 4000 کنال کے area پر plotting کی جائے گی اور باقی area کو reserve کیا جائے گا for open spaces اور parks اور باقی جو community spaces ہوں گی ان کے لیے اب اس کی prices کیا launch کی جاری ہیں اب لو ورڈ city کی طرح سے جو payment plan نکالا گیا ہے اس میں یہ 6 مرلے کا plot ہے اس کی pre-launch جو prices ہیں وہ ہیں 36,000,000 روپے اور launch prices ہیں 42,000,000 روپے یعنی after certain time جو revised prices ہوں گی وہ 42,000,000 کی ہوں گی اور صرف 10% down payment یعنی کہ 3,60,000 روپے سے آپ 6 مرلے کا plot book کر سکتے ہیں 8 مرلے کا جو plot launch کیا جا رہا ہے وہ اس کی pre-launch prices ہیں 46,000,000 روپے اور 4,60,000 down payment ہیں اور اس کی launch price جو ہے وہ 54,000,000 روپے کی ہے 10 مرلہ کا جو plot ہے وہ اس کی pre-launch price ہے 55,000,000 روپے cost of land اور development charges کے ساتھ اور جو اس کی launch price ہوگی وہ ہوگی 65,000,000 روپے کی اس کے لئے اگر بات کی جائے ایک انال کے plot کی تو ایک انال کا plot جو pre-launch prices میں دیا جا رہا ہے وہ دیا جا رہا ہے 1.5,000,000 روپے کا cost of land and development charges کے ساتھ جس کی صرف 10,50,000 روپے down payment ہوگی اور اس کا جو launch price ہوگا وہ ہوگا 1.25,000,000 روپے کا اس کے لئے دو کنال کے plot کے اگر بات کی جائے تو اس کی pre-launch price جو بنتی ہے وہ بنتی ہے 2.0,000 روپے اور launch prices جو بنتی ہیں وہ بنتی ہے 2.40,000 روپے اور جو دو کنال کا plot ہے اس کی جو down payment ہے that is only 2,000,000 روپیز آپ 20,000,000 روپے دے کے جو پیسے آپ نے پاس میں different housing project کے لئے آپ نے investment کی یعنی کہ آپ different housing project میں investment کرتے ہیں تو آیا آپ کے پاس cash کا plot خریدنے کے پیسے ہوتی ہیں یا construction کرنے کے پیسے ہوتی ہیں تو اس سے feasibility ان members کے لئے specifically کہ جو plot پر construction کرنا چاہتے ہیں آپ کو 10% پر plot plot number کے ساتھ handover ہو جائے گا اور remaining پیسے آپ نے 4 سال کے plan پیدا کرنے ہوگی تو میرا خیال ہے کہ اس block کے بہت اچھا initiative ہے specifically road city کی جس scale پہ بھی development ہو چکی ہے اور جس scale پہ بھی اس کے brand name بن چکا ہے امید کرتے ہیں کہ blue world city کا یہ venture کامیاب ہو اور membran کے لئے beneficial ہو جو membran blue world city میں previously invest کر چکے ہیں ان کو خاطرخواہ اضافہ ابھی تک blue world city میں نہیں ملا تو یہ جو venture ہوگا یہ specifically ہوگا اور یہ blue world city کی جو overall image ہے اس کو بھی کافیت تک uplift کرے گا عزوان چیمہ کو دیجئے جازت اگلی وڈے تک لئے خدا حافظ موسیقی